اے گائز بیلکم بیک مائنیو بلوگ تو فرنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سعودی عرب یا میں آگوا ہوں مجھے یہاں پہ آئے ہوئے لگ بگ تقریباً سات سے آٹھ مہینے کا سمیں ہو چکا ہے اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو رات کے دس بچ چکے ہیں میں بی بی سائٹ پہ ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے پورا پہاڑی پہاڑ ہے یہاں پہ پتھر کٹ رہا ہے اور اس کو ہی لے کہ ہم کام کر رہے ہیں سعودی عرب یا سے پہلے میرے بھی بہت سارے سپنے تھے کہ بہار جا رہے ہیں ریال میں پیسہ کمائیں گے اتنا پیسہ کمائیں گے اور اپنے سارے سپنے پورے کر لیں گے لیکن جب آپ بہار آتے ہیں تو جو آپ کے سپنے ہیں وہ یہ کہ کر کے جب ٹوٹنا ہے سٹارٹ ہوتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے پھن جاتے ہیں کہ آپ کو چوبیس سو گھنٹے ڈوٹی کرنی پڑ جاتی ہے آپ کسی بھی طرح کا کوئی اپنا پرسنل کام نہیں نپٹا پاتے نہیں کہیں بات کر پاتے سوچا تھا میں بھی ریال میں پیسہ کماؤں گا لیکن یہاں نہیں کہ پتا چلا ریال تو چھوڑو ریال کے چکر میں یہاں پہ جو جو جوانی ہے اور جنگی ہے وہ دعاو پہ لگا رکھی ہے پوری طرح سے سوچ سکتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو پچیس سو ریال میں بیچ دیا ہے آپ کو مہینے کا پس پچیس سو ریال مرے گا اور پورا دن چوبیس سو گھنٹے آپ کے اوپر لوگ سوار رہیں گے کہ یہ کام کرو نہ آپ کے کھانے کا ٹائم ہوگا نہ آپ کے پینے کا ٹائم ہوگا بس آپ کو صرف ایک مشین ایک رو بورٹ کی طرح کام کرتے جانا ہے یہی بار کی سچائی ہے اگر کچھ اچھی کمپنیز مل جاتی ہیں لوگ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں اچھا مینجمنٹ مل جاتا ہے تب ان کی زندگی تھوڑا آرام سے کٹ جاتی ہے لیکن دکھ تو تب سب کو ہوتا ہے تکلیف سب کو ہوتی ہے درد سب کو ہوتا ہے اور روتے یہاں پہ آکے سب ہی ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کوئی نہیں ہے یہاں بیابان ایک جنگل ہے یہاں پہ ایک پاورپلانٹ کی سائٹ ہے اور ایک فوٹنگ کے اوپر میں بیٹھا ہوں پیچھے پہاڑ ہے جو کٹ کٹ کے ہم لوگ اس کو فوٹنگ بانتے ہیں میں آپ کو دکھا ہوں کہ اتنا ہیوی سٹرکچر یہاں پہ رہتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بس میرا یہی ہے کہ بس آتا ہوں تم لوگوں سے دو منٹ لوگوں سے بات ہو جاتی ہے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کو پوشٹ کر دیتے ہیں اسی میں کچھ ٹیم نکل جاتا ہے کچھ ٹیم لگ جاتا ہے کچھ اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں کی کچھ کے کمنٹس بھی آ جاتے ہیں تو فرنٹس جو بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ میں بھی آنا چاہتا ہوں میں بھی بہا جانے سوچ رہا ہوں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ ایک اچھی کمپنی تلاش کیجئے سب سے پہلے آپ کمپنی کی پروفائل جو ہے وہ نیٹ پہ جا کے چیک کیجئے کہ کون سی کمپنی ہے وہاں پہ سیلری ٹائمنگ کیا ہے سب کچھ اور کوئی بندہ اگر اس کمپنی میں آپ کا جان پیچان کا کام کر رہا ہے تو اس سے ضرور بات کریں ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی ایجنٹ اگر بھیج رہا ہے تو بلکل بھول کر کے بھی یہ غلطی نہ کریں بینہ کسی جان پیچان کے آپ کمپنی کے بارے میں بینہ جانے یہاں پہ آ جائیں کیونکہ ایجنٹ کو کیا ہوتا ہے اس کو صرف کمیشن چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں سوچتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا بیٹے گی آپ کیا کریں گے بس اس کو کمیشن سے مطلب ہوتا ہے تو اس لیے ایک اچھا کمپنی کو چنیں اس کے بعد ہی ہاتھ میں آئے تو یہی میری کہانی ہے کہ میں ریال کے چکر میں اپنی زندگی جو ہے میں پورا بیج چکا ہوں اور دو سال تک یہاں سے ہل نہیں سکتے ٹھیک ہے دو سال تک آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے بس دو سال تک آپ کے پاس یہی میری ایک ویڈیو کبھی کبھی آپ کے پاس آئے گی بس اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اگر فاسٹ ٹائم آئے تھے تو سسکرائب کریے گا اور آپ کا ایک لائک اور ایک کمنٹ ہم کو بہت ہمت دیتا ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ سے تو آپ کو کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں ایک لائک کر رہے ہیں بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرنا اور اگر آپ سیویل انجینئر بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ ڈپلما بی ٹائک ایم ٹائک کر رہے ہیں میکینیکل سے الیکٹرک سے کسی سے بھی آپ کسی کسٹرکشن فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی کافی اچھا ویڈیو ہونے والا ہے کسی بھی سیکٹر میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے دور میں اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ جان کر رہی یہاں کے حساب سے کس طرح کے کام ہوتا ہے کس طرح کے کالنگز ہوتے ہیں سب آپ کے لئے یہ جب رہا بتاؤں گا ٹھیک ہے جائے ہیں دوستو